تو وہ سب واپس آئے گا سوامی جی آگے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کے پاس پورٹنگی یوں گرو رامدی فیلال ہم سیدھے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں سونیا گاندھی راہول گاندھی میڈیا کے سامنے آ چکے ہیں کونگرس کی قراری ہار اور اس کے بعد سوال پوچھا جا رہا تھا کہ آخر راہول گاندھی ہیں کہاں پردان منتری کو جو راتری بوز دیا گیا فیول ڈینر اس میں بھی راہول گاندھی نہیں تھے باہول گاندھی میڈیا کے سامنے سونیا آ چکے ہیں سونیا گاندھی سونیا گاندھی مم شکریہ چکے ہیں بنید ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہاں اس چناب میں اپنے دیروڈیوں کا سامنہ کیا پھر بھی وہ سمارتن ہمیں نہیں ملا جس کی ہم آشا کر رہے تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگتانتر میں ہر جیت ہوتی رہتی ہیں یہ جانہ دیش سپسٹ روپ میں ہمارے کلاف ہے ہماری پارٹی کے کلاف ہے ہم مططعوں کے اس فیصلے کا بنامرت کے ساتھ آدھر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یا آشا بھی کرتے ہیں کہ کیندر میں جو سرکار بنے گی یا بھڑتیا سماج کی ایکتہ اور دیش کے ہیتوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گی میں نئے سرکار کو ابھی سے بدھائی دیتی ہوں جہاں تک کانگریس کا پرشن ہے بھڑتیا راشیہ کانگریس اپنی پرمپرہ بنیادی صدھانتوں اور آدرشوں کے لیے ہمیشہ سنگھرش کرے گی اور ان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی ہمیں جو بھی سمارتن ملا ہے اس کے لیے میں ماتتاو اور اپنی پارٹی کے سبی کریا کرتاو کو دھنیوا دیتی ہوں میں پارٹی کی ادھیاکش ہوں اسی لیے ہار کی ذمہ داری میں سوکار کرتی ہوں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سنا اپنے میڈیا کے سامنے آئے پہلے راہل گاندھی جو میڈیا سے مخاطب ہوئے انگریزی میں انہوں نے بات رکھی اور بات کی شروعات انہوں نے نئی سرکار کو بدائی دینے سے کی اس کے بعد راہل گاندھی کی طرف سے بڑے ہی سپارٹ لہجے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جس حال میں پارٹی آج ہے پارٹی کی اس حال کے لیے ذمہ داری وہ لیتے ہیں اور بعد میں سونیا گاندھی جو میڈیا کے سامنے آئی سونیا گاندھی نے بھی انہیں شبدوں کو دور آیا راہل گاندھی نے کہا وائس پریسیڈنٹ ہونے کے ناتے میں خراب پردرشن کی جمع داری لیتا ہوں سونیا گاندھی نے بھی وہی کہا کہ ہم نے اپنی نیتیوں پر چناؤ لڑا لیکن ویرودیوں کا سامنا ہم نہیں کر پائے ہمیں وہ سبرتھن نہیں ملا اس لیے کانگریس پریسیڈنٹ ہونے کے ناتے میں جمع داری لیتی ہوں اپنی پارٹی کی ہار کی دونوں نے جمع داری لے لی سونیا گاندھی کانگریس پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ راہل گاندھی دونوں نے ہار کی جمع داری لے لی اور یہ تصویریں عام طور پر ہر بار پچھلے تین چار سالوں سے یہ انفورچنٹ ہے بیہار چنا ہوا ایسے تصویر دیکھی ہار ہوئی شکست ہوئی یو پی چنا ہوا ایسے شکست کی تصویریں دیکھی اس کے بعد حال کے چار راجیوں میں تصویریں دیکھی اور یہ بھی دیکھا ساتھ میں پریانگا گاندھی تھی جو راہل گاندھی کو پیک پر ہاتھ رکھ کر کندے پر ہاتھ رکھ کر دونوں بھائی پر پاپس جاتے والے لے گئی اب یہ فرق یہ ہے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی دونوں ہیں اور دونوں ایک ہی شبدوں میں ہار کی جمع داری لے رہا ہے پردیپ سنگھ نشب دیکھیں ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے جس طرح کی ہار ہوئی ہے اس کو وہ کسی راجے پر راجے کے کسی نیتہ پر یا اپنے کسی سیپیس آلار پر اس ہار کی ذمہ داری نہیں جالتا یہ ایک کروس تو بورڈ جس کو کہتا ہے ہر سٹیٹ میں ہارے ہیں وہی ایک سٹیٹ ہوتا کیا ہے کہ ہار تو وہ انہیں بھی ایکسپیکٹیٹ تھا کہ ہار تو ہوئی ہی رہی ہے لیکن اس طریقے کی اس بری ہار اس قراری ہار کو وہ شاید نہیں سوچ پا رہے تھے تو اس لئے آج ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیلیٹی سے آ کر کے اپنی ہار کو سوکار کرے اور بڑھائی دے کر کے نکل جائے کیونکہ آج ابھی تو یہ لوگ اگر کوئی بیٹھ کے یہ تو چنتن منم کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اس طریقے کی ہار کا کیا کیا بعد میں ہو سکتا ہے بہت تمام کارنٹ نکلیں گے لیکن ایچوالی اتنی بڑی ہار ہے کہ ابھی اس سے اوبرنے میں کئی دن لگے اس سے سکتے میں ہے کانگریس کی کاغادی پریوار جو وہ سکتے میں ہے اس ہار سے کانگریس کے اندر بہت سارے بدلاب ہوں گے کانگریس کیونکہ اگر بدلاب نہیں ہوں گے تو کانگریس پھر سے وہ اسے ابھی تو وہ اگر دم بلکل جیسے کہہ سکتے دھراتل پر دھراشائی ہو چکی اگر اگر کسی وجہ سے ہار کی ذمہ داری نہیں لیتے تو شاید گاندھی پریوار کے خلاف کانگریس کے اندر ہی ماحول بن لیتے ہیں لیکن یہ ہر بار لیتے ہیں یہ ہر بار جی بلکل یہ بہت اہت بار ہے ہر بار ہی ہار کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن اس سے کوئی سبق لیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور ایک اور میرا سوال جس طریقے سے ہم لوگ یہاں سب بات کر رہے ہیں کہ بہتی قراری شکست یہ کانگریس کے لیے سکتے میں کانگریس پارٹی وقت لگے گا چھے آٹھ مہینے کا اس ہار سے اوبرنے کے لیے باوجود اس کے چلیے سونیا گاندھی کو امالک رکھتے ہیں اور راہل گاندھی کو دیکھتے ہیں وہ جس طریقے کا انگر جس طریقے کا غصہ وہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے آج جس طریقے سے وہ نظر آئے میڈیا کے سامنے ایک مسکرہات ان کے چہرے پر کیا یہ جیل کر رہے ہیں یا مسکرہات اس وقت نہیں ہے نہیں جیل تو نہیں کر رہی لیکن کانگریس کی ہار سے بڑا سیٹ بیک اس پریوار کے لیے راہل گاندھی کی لیڈرشپ کا فیل ہو جانا ہے جس پر پارٹی اور پریوار دونوں بھوش کا داؤں لگا رہا تھا اور اس لئے دو سال سے پردند سے ایک طرح سے تھوڑا پیچھے اور راہل گاندھی کو فور فرنٹ پر خاص کر کے جائپور ادھیویشن کے بعد جب انہیں وائس پریسنٹ کی زمینداری دی گئی تو پچھلے دیر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوشت طور پر وہ اگلے کاملی کسٹرن کے راستہ